اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گھرمونی کشمیر ہم اس وقت موجود ہے سینور پٹن علاقے میں جہاں پہ آج صبح سے ہی لوگوں کے ذریعے ایک احتجاج ہوا پانی کی قلت کو لے کے جہاں پہ لوگوں کا کہنا تھا کہ انہیں پانی نہ ہونی کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے بعد لوگوں نے کافی الزام معاید کیے تھے پولیس پہ اور اس کے بعد سنسپی بارہ مولا ڈی سی بارہ مولا یہاں پہ آئے اور لوگوں سے بات کی کیا کچھ کہنا ہے آئے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں جو آپ کا جو یہ پٹن کا علاقہ ہے سپیشلی جو ہم دو چینبل بگرہ علاقے میں ہے یہ ہسٹوریکلی یہاں پہ وارٹ ڈیفیسٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے جو وارٹ سپلائی بھی یہ ساری ہمارے جو درنگ سے آتی ہے وہاں سے آتی ہے سپیشلی جیسے آج چینبل گاؤں ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ یہ تیل انڈ پہ ہے تو وارٹ کے سپلائی کا ایشو رہتا ہے اس کے لئے جیسے آپ نے کہا کہ دو تین سال سے اس میں کیوں کمی ہے جو 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 سب سے بڑی جے جیم میں سکیم ہے جو ہماری ڈبلو ایسس پریحاس پورا ہے جو کسار کروڑ کے اوپر کے کونس میں بند رہی ہے اس سکیم کا ایک ہی کارن ہے کہ اس پورے علاقے میں جو وارٹ ڈیفیسٹ ہے جو پچھلے اتنے سالوں سے پانی کا پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کے لئے اب آپ کو پتا ہوگا کہ اتنی بڑی جب سکیم بنے گی تو وہ اوور نائٹ تو نہیں بنے گی یہ سکیم جو چار پانچ سال میں بننے تھی اس کو پی ایچی ڈیپارٹمنٹ جلد سے جلد ایون دو سال میں کمپلیٹ کرنے کے جا رہا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ almost 75% وارٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے ہم یہ آشا کر رہے کہ اگلے 6-7 مہینے میں کام ہو جائے گا جس سے نوجہ چھینابل پورے پٹن علاقوں کو جو پانی کی ڈیفیسٹ ہے کیونکہ پانی ہم یہاں پر سندھ نہ لے گاندربل ڈسٹک سے لا رہے ہیں اس سے پورے سب ڈسٹک کو پانی سپلائی ہو جائے گا ہم یہی کوشش کریں ہمارے ساتھ چیف انجینئر بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے ایسی ساپ بھی یہاں پہ آویلیبل ہیں ہم یہی کوشش کریں کہ نوجہ چھینابل کا پورے علاقے میں جہاں پہ بھی وارٹر شورٹیج ہے وہاں پہ یا تو ٹینکر سے کوشش کریں یا اگزسٹنگ جہاں پہ گاؤں کی سپلائی آ رہی ہے وہاں سے ڈائی وٹ کر کے یہاں دینے کے کوشش کریں تو جیسے چھینابل کی بات ہے یہاں پہ جو سپلائی ہمارے کیونکہ سینگر سے آتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ وہاں سے سپلائی کی آگمنٹیشن ہو سوڈیٹ جو عوام کو کوئی دکت نہ آئے تو آج ہم پوری ٹیم یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ ایسی سپی ساپ بھی آئے ہیں یہاں پہ ایسی ساپ بھی ہیں ہماری پوری پی ایچی کی بھی ٹیم ہے تو ہم یہی کوشش کریں کہ پورے گاؤں کی جو یہ پرابلم ہیں اس کو ایک ساتھ پورے لائف ٹائم کے لئے ایک بار سوڈ کرتے ہیں پچیس مہرم میں جو چینابل میں بہت بڑا پروسیشن نکلتا ہے تو چیف صاحب بھی یہ ہم نے کمیشنر ایسی سی بھی بات کیا ہے ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر دن ایک آلٹرنیٹ دے یا ڈیویجن بارہ مولا سے اور ڈیویجن جو ہمارے ایسی سی ڈیویجن سے پانی ٹینکر آئے گا تو ہماری یہی کوشش رہے گی کہ جب تک شورٹ فال نہیں ہوتی ہے کور ہمارے ڈیویجن پریہاس پورا سے اس میں ٹینکر سپلائی پلس آس پاس کے گاؤں کے جو سپلائی ہیں سلوس لگا کے وہاں سے ایڈیشنر اوٹر سپلائی دینے کی بھی کوشش رہے گی سو دیکھ مہرم کے اس ہولی منتھ میں لوگوں کو دکت نہ آئے سر لوگوں کے ارضام آتے پولیس نے زیادہ تھی کہ لوگوں کے ساتھ اس بارے میں آپ کا کیا کیا ہے اس بات میں بھی تحقیقات میں جائیں گے کہ کیا ایشو ہوا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک لانگ پینڈنگ ایشو ہے پانی کا تو اس میں جاچ کر کے ہی ہم بتا پائیں گے کہ کیا ایشو ہوا ہے جیسے میں نے کہا کہ تحقیقات کریں گے جس کو بھی کوئی بھی انجری ہوگی sdm صاحب بھی ہیں تیسلدار صاحب بھی ہیں ان کو بھی میں نے ڈیریکشن دیئے کسی کو بھی کوئی انجری ہے کوئی بھی دکت ہے کوئی نقصان ہوا ہے اس کی ریپورٹ بنا کے دیں گے ہم کوشش کریں گے ڈسٹرک کے ریڈ کروز سے sdrf فنڈ سے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لئے جو واتر ٹینکرز کا ایشو ہے جو ڈسٹرک پہ جتنے بھی واتر ٹینکرز سے میں آپ کو اشور کرنا چاہوں گا ہم نے مور دن 50% واتر ٹینکرز پورے ڈسٹرک بارہ مولا کے ہم نے یہاں سب ڈسٹرک بارہ مولا پٹن میں لگائے سوڈیٹ مہرم کے موقعے میں یہاں پہ کوئی ایشو نہ ہو جو آپ نے بیجلی کی بات کہی اس میں آلیڈی ڈسٹرک ساہب کی پیڈی ڈپارٹمنٹ خود کی ڈائریکشن ہے کہ جہاں جہاں سپیشل امام برگاز ہے جہاں جہاں پوپیلیشن ہے وہاں پہ جتنی ہو سکے بیجلی دینے کے کوشش کریں اگر کوئی سپیسیفک ایشو آپ کو ہے ہم وہاں پہ کوشش کریں گے سڈیم ساہب بھی میرے ساتھ یہاں اوییلیبل ہے وہاں پہ کئی جن سٹ سے سپلائی دیں کہیں اور سپلائی دیں سوڈیٹ لوگوں کو کوئی مجلس ہو رہی ہے وہاں پہ کوئی سپلائی ہو تو کوئی ایشو نہ ہو اگر کوئی سپیسیفک اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے بتائیں کیونکہ ہمیں جتنا مجھے فیڈبیک آیا ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہ باقی کئی لوگ بتائیں گے بھی کہ ابھی تک یہاں پہ 18 سے 20 گھنٹے سپلائی اسپیشلی اس مہینے پہ کیونکہ ڈیپارٹمنٹ کی ڈیریکشن آئی ہم کوشش کر رہے ہیں سپلائی کریں جو ایشو ہے جنوین ایشو ہے water shortage ایکچولی ہے یہ کوئی دو راہے نہیں ہے اس کے بارے میں لوگوں نے سفر بھی کیا کیونکہ پانی کی shortage ہے تو سرکار کی یہی کوشش ہے کہ ان لانگ ٹرم کہ 6 مہینے میں ہم ان کو WSS پریہاس پورا کے طرف سے 24-7 water supply دیں جب تک یہ scheme نہیں بنتی ہے تب تک ہماری یہی کوشش رہے گی کہ water tanker یا کئی اور سے additional pipe لگا کے یہاں پہ پانی کا سپلائی دیا جائے